موسیقی 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 اور ابھی ہم لوگ مینیو کارڈ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے بائی دو وے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ مینیو کے سٹرائپ کا ہے لیکن ان کے پاس جو مینیو تھا وہ بہت ہی اچھا تھا اور سارا ان کے پاس کانٹینینٹل فوڈ تھے اور کچھ کیٹو فرینڈلی بھی مینیو مجھے نظر آ رہا تھا ان کا تو کافی اچھا تھا بائی دو وے ہم لوگوں نے جو آرڈر کیا یہ والی ویڈیو تھوڑی سی پرانی ہے میں نے اپنیو کیسا شروع نہیں کی تھی تو ابھی مجھے بھول گیا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا آرڈر کیا تھا بس مجھے اپنا آرڈر یاد ہے کہ میں نے ان کا جو ہے وہ پیزا کیسے ڈیا آرڈر کیا تھا تو جی یہاں پر ہمارا فوڈ آ چکا ہے اور میں نے اوڈر کیتا پیزا کیسے ڈیا ساتھ میں نے اوڈر کیتا الفیڈو پاسٹا اور یہ ایک اور فلیوری کیسے ڈیا کا جو کی فائدہ نے اوڈر کیتا اس کا مجھے یاد نہیں آرہا فلیور کونسا تھا تو بہت ہی مزی کا فوڈ تھا اوڈرال ایکسپیڈنس بہت اچھا تھا اور اب یہاں پر آجکی ہماری کوفیز تو یہ جو ایکسٹر بڑا مگ لگ رہا ہے یہ فائدہ کا مانگی کیونکہ اس نے آرڈر کیتا ہے اسپانیش لارٹر ہم لوگا تھا کیا پیچینو اور ساتھ میں تھا ایک موگا تو بس یہ ہماری کوفیز آ گئی ہیں اور ہماری کریونگز یہاں پر فل ہو گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ بھوگ بھی لگ رہی تھی اور دل بھی جا رہا تھا اور بہت دل سے کھایا گیا کیونکہ فوڈ مون اوڈ بہت اچھا تھا اور پر لاسٹ میں ہم نے ایزر ڈیزرٹ منگوا لیا تھا وافلز اور یہ آسکرم وافل منگوایا تھا نیلم میں کیونکہ وہ نیلم کا فیوریٹ ہے تو پھر اینڈ میں ہم سب لوگوں نے بہت مزی سے اس کو بھی انجوائی کیا سو گھرانے کے بعد ریسٹ کرنے کے بعد میں ابھی یہاں پر امی کے ساتھ آ گئی ہوں کشن میں اور امی بنا رہی ہیں مزیدار سی شیر اور یہ شیر کیوں بن رہی ہے یہ آگے جا کر میں نے وڈیو میں ریکارڈ کے فلحال میں آپے شوہے مہاری ہوں کھیر میں سمجھلاتے ہوئے تو جی ابھی ہماری کشن میں بن رہی ہے مزیدار سی کھیر جو کہ امی بنا رہی ہیں اور امی آپے کھیر کیوں بن رہی ہیں بھی بتا دیں میرے ویورز کو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کل ہے ہماری چھوٹی والی بہن کے اندعوت اور وہ ہیں اپنی جاپ پہ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ با جی آپ مجھے کھیر بنا دیں تو ہم نے یہ اپنی ہماری جو ہے ایک کونٹیٹی کے حساب سے جو کھیر بنتی ہے جو کھر بنتی ہے جو کھر بنتی ہے اچھا یہ میکسیمم کتنے لوگ کی کھیر ہے یہ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں ایجی لیس کو یہ تیس سے چالیس لوگی تیس پہ تیس لوگ کھا سکتے ہیں اچھا ہاں جو کم میٹھا کھاتے ہیں تو پھر تو اور بچاتے ہیں اچھا ہمیں آپ بتائیں تو اس میں ہم نے ڈالا کیا گیا اس میں دیکھیں ہم نے لیا ہے آدھا کلو نیڈوں کا دودھ اور تقریباً چھے کلو پانی چھے ساتھ کلو پانی میں آدھا کلو میں نے نیڈوں کا دودھ کولا اور میرا ناب ہے آدھا کلو کنکی چاون کھیر بالے اور آدھا کلو برسی اور ایک کلو چیند یہ میرا اس میں ناب ہے اور اس سے بلکل پرپیکٹ میٹھی مزیدار اور بہت مزید کھیر بنتی ہے اور جگ آپ نے کون سا لیا ہے جگ آپ نے ہی والے جگ سے پانی رہا دیا میں نے جگ سے تو نہیں میں نے تو اسی اندازے سے ڈالا ہے اچھا 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 ساتھ اٹھ کلو پانی اندازے سے آدھا پتیلے سے تھوڑا سا زیادہ اچھا 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 تو یہ ہے کہ اس سے پھر یہ ہے کہ اور اس کے بعد آرن میں ہم ڈالیں گے اس میں بدا اور پھر اندر بھی تھوڑا سا رکوٹ کے ڈالیں گے اور اوپر بھی ڈالنے شنگ کریں گی جب یہ اور اس میں میکسیمم کتنہ ڈائن لگنے والا ہے اس کو پکنے میں اس کو پکنے میں اس کو پکنے میں لگیں گے 2 سے 3 دھنٹے اچھا ہم اس کو آدھا پکائیں گے ابھی تو ہم اس کے خول کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہم کڑی میں خول کا انتظار کرتے ہیں اچھا اچھا ہم کھر میں بھی خول کا انتظار کرتے ہیں پھر ہم یہ پکتی رہے گی پرینڈ میں بھوڑا سا چلائیں گے دیکھیں چل تو نہیں رہی یہ سکی زر میں دیکھنے ہوتی ہیں یہ لگ تو نہیں رہی اس کے بعد اچھا سو گائز اس اس میں مائی مومس کھر ریسیپی اور ابھی دیکھتے ہیں پکنے کے بعد اس کا ریزرل کیسا آتا ہے اور کیسی بنتی ہے تو اچھا اور کچھ کہیں ہاں ستھالے کہ مجھے چپ کر آجائیں میں کرتا ہوں چھوڑا چھا رہی تو مزریک کھول آگیا یہ ہے کمپلیٹ آدھا کلو بیڈ فیس کے اندر اور امی نے مجھے یہاں پر رکھ لیا ہے کھیر میں چمت چلانے کے لیے تو میں امی کو اسسسٹ کر رہی ہوں اور پیچھے ساب کو میری امی کے بولنے کی آوازیں آرہی ہوں گی کہ وہ مجھے ساتھ ساتھ انسٹرکشن بھی دے رہی ہیں کہ چلانا نیچے سے کھین نہ لگ جائے بنا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو بس ابھی میں چلا رہی ہوں اور دیکھوں میری ڈوٹی تب ختم ہوتی ہے اور یہاں پر کھیر بنکی ہو چکے ہیں اور یہ والا کلپ میں نے نیکس جے شوٹ کیا تھا مارننگ میں جب کھیر اچھے سے جم چکی تھی اور اسے ڈیش آؤٹ اسی نہیں کیا کیونکہ یہ سٹیٹ اوے چلے جائے گیا خالا کے گھر پر تو پھر بس امی نے اس کے اندر جو باقی کی گرنشن جو ہے وہ خالا اپنے گھر پر کریں گی کیونکہ اوویسٹی گرنشن اس میں نہیں کر سکتے اور پھر گرنشن خراب ہو جائے گی تو بس ہی مجھے آپ کو اس کا لک دکھانا تھا اور گائس نو ڈاوٹ بہت مزیگی بنی تھی یہ ٹیسٹ امیزنگ گائز اور اس کی جو کنسسٹنسی تھی جو ٹیسٹ تھی وہ اول آور بہت یمی تھا اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں خالا کے گھر پہ اور یہاں پر زور و شور سے دعوت کے لیے رہے ہیں آپ کو مینیو دکھاتے ہوں بہت یمی مینیو تھا ماشاءاللہ بہت مزیگی بنی تھی ساری چیزیں اور یہ بن رہے ہیں طوی پر سی کباب اور یہ بن چکا ہے چرخہ کافی سارے چرخہ بنا دیتے اور اسی کبابی ریڈی ہوگا ایک ٹیبل میرے خالا نے سجا دی تھی جس میں دیکھیں کھیر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس کی گانڈیشن کر دی ہے ساتھ میں دو رائتہ اور چٹنی بھی تھی سیلڈ بھی بن رہی تھی تو بس ٹیبل پر اتنی جگہ نہیں تھی اسی لیے یہ ہاف منیو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور باقی کی دو چیزیں تھی وہ تھا ایک پائی کا سالن اور دوسرے تھا فش فرائے وہ میں نے آپ کو بھی نہیں دکھائی میں نے آپ کو دستر خان پر دکھاؤں گی اور آپ کو میں یہاں پر ایک بات بتاتی ہوں کہ سارا کھانا میرے خالا اور خالوں نے مل کر بتایا ہے اور گائز اس کا جو ٹیس تھا نو ڈاوٹ بہت ہی امی تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی مہرات انہوں نے اتنا سارا کھانا گھر میں منا لیا انہوں نے گھر پر چیزیں سارے خود ریڈی کریں اور بہت کم ٹائم میں اتنا چیزیں ریڈی کر لیں کیونکہ ساری چیزیں اوون میں بیک ہو رہی تھی اور کچھ فرائی ہو رہی تھی تو کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے اور واقعی اکیلے بندے کا اکن سارا کام کرنے ہوتا ہے اور بہت اچھے سے بنیش کر لیا السلام علیکم سب لوگ کھانا کھانے میں بھی ہوں اور میں باہر آکے کھانے میں بلوگ کر رہی ہوں کیونکہ انتنا سادہ ماشی اللہ رش ہے کہ بلکل بھی میری آواز آپ لوگوں کو تک نہیں آتی تو آج ہے سنڈے اور میں اکیلی آئی ہوں ریزان ابھی تک نہیں آئے ریزان انشاءاللہ کل تک آج آئیں گے تو بس ابھی چلے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ کھانا فرمدہ ہو رہا ہے اور مینیو میں آپ لوگوں کو دکھا چکی ہے ماشی اللہ بہت اچھا مینیو ہے اور بہت ہی محنت سے اور پیار محبت سے کھانے نے بنایا ہے تو اب کھانے کو امیٹی کرنا دیں کھانا کھاتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں خوردر کے بعد ہمارا بڑا سا دستر خان ماشی اللہ بہت ساری چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور اللہ باک اسی طرح ہماری دستر خان کی نعمتوں کو سلامت رکھے اور ہم سب کھو اسی طرح اکھٹا ہونے کی توفیق دے تو یہاں پر ہم سب کھانا کھا رہے ہیں اور فش رائے بھی آگئی تھی تو میں نے سچاب موپتی کھا دیتی ہوں اور ساتھ میں پائے کس آرن اور یہ پائے کس آرن منایا تھا میرے چاچوں نے تو وہ مجھے بتا رہے تو تو میں نے اس وقت پہ بہت اپنے بہت اپنی شیٹ کے جنوڑا اور بہت اچھا بہت رہا تھا نہیں نہیں یہ سب روپا رہا ہاں 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 سینئر سٹیزنس ہاں اور ہاں ہاں یہاں پڑھنا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ بڑے مزی سے ریلاکس ہوں کے بیٹھے میں باتے باتے کر رہے تھے اور اس کے بعد پر ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیا اپنا گیمنگ سیشن چونکہ مسٹ ہوتا ہے ہر جاوت میں کیونکہ گیمز تو مطلب کمپل ساری ہیں اور ہماری فیاملی والے گیمز نہ کھینے اٹس ایم پوسیبل تو یہاں پر جناب اعالی سارے سینئر سرزنز کھیل رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری فیاملی کا بہت فیوریٹ گیم ہے اور ساتھ میں چل رہی ہے یہاں پر بلوگنگ ہلکی پھلکی سو گائیز اس اس ایٹ یہ تھا آج کا بلوگ آئی ہو پاپیوں کو اچھا لگاؤ گا اچھے لگاؤ تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں اسٹریگرام پر فالو کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی